مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں نمبر ون گوشت کھانا نمبر ٹو خوشبو سوننا نمبر ٹری غسل کرنا تفریح میں باوقع رہنا بیوکوفی کی علامت ہے ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلے بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو جو شخص تمہاری رائے کا خواہشمند نہ ہو اسے مشفرہ مت دو نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت سے اسے فائدہ ہوگا انسانوں کو کابو میں رکھنا جانوروں کو کابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے اندھر دن اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکریاں جمع کرنے والے کسی ہیں وہ گٹھا اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سانپ یا ازدہہ موجود ہو جو اسے ڈس لے یہ تمہارا جو نفس ہے تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا جو تمہارے سامنے دوسروں کی بڑائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری بڑائی بھی بیان کرتا ہوگا لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لات لوگے تو یہ پیٹ ٹور جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لوگے تو ان پر چر کر بلند ہوتے جاؤ گے